حضرت ان کوئی سلمان کے علاقے میں ترقی کی نئی راہیں کن چکی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے وزیر اعلیٰ علاقوں کو ترقی آتا علاقوں کے برابر لانے کا وعدہ پورا تک دیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں دیرہ غازی خان سے زہور قریش دیرہ غازی خان کے پسماندہ ترین علاقے سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار نے تبدیلی کے سمراد دور دراز علاقوں تک پہنچانے کا ایک اور وعدہ پورا کر دیا پنجاب کے قبائلی علاقے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلقہ انتخاب میں اربعہ روپے کے ترقیاتی کام جاری ہیں جبکہ ان علاقوں کو ماضی کی حکمت نے پسماندہ رکھا علاقے کے علاقوں مکین ترقی کا نیا سورش تلو ہونے پر خوش اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشہور ہیں سردار عثمان بزدار جب وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہم یہاں کام بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ روٹ بجلی پانی سب کچھ ہمیں ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں پہلے ہمارے علاقے میں کچھ نہیں تھا ہزیر اعظم کی ویژن کے مطابق جنوبی فنجاب کے ان پسماندہ علاقوں کو ترقی آفتہ علاقوں کے درابر لانے کے لیے رابطہ سڑکوں سے لے کر پول، سیات مراکز، سکول، نادرہ سینٹر، منسکل سرویس، ریسکیو سرویسز اور بنیادی سہولیات کی فرہامی کے لیے نئی بیلڈنز اور دفاتری کا قیام وجود میں لائے جا رہا ہے روٹ کو ہی سنگھڑ پر اچھٹ کروڑ روپے سے پول اور ستائج کو اور تیس لاکھ روپے سے دہی مرکز صحت بارسی ملسٹار بستروں کا اجابہ کر کے تحفیل ستہ ہسپتال کی امارت تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں بارتی، فادلہ کچ، مبارکی، چتروتہ اور ساکر سمیت قبائلی علاقہ میں بارڈر ملٹری کولیس کے تھانوں کی نئی مارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں جن پر سڑے چودہ چودہ کروڑ روپے خرچ ہوں گے بارتی، مبارکی، گلکی، سمیت کوہ سلمان کے ساتھ اونچے اڑھائی کروڑ روپے سے ترس ریزارٹ تعمیر کیے جا رہے ہیں بارتی اور فادلہ کچ میں دو کروڑ روپے سے ریزارٹ کی گیارہ بائس کے امرجنسی سرویس ٹیشنز تعمیر کیے جا رہے ہیں کوہ سلمان کے مطین زندگی میں پہلی باردنیادی سہولیات کے ملنے پر وزیرا لپنجاد کی کابشوں کی بدولت ہر دو روپے کے منصوبے کے پایا تکمیل کو پہنچنے اور جائے منصوبے جائد کے ذریعہ حقیقی تبدیلی کے سمرات ملنے پر خوش اور روشن مستقبل کی امید لیے ہوئے ہیں جہور کوریشی پاکستان تلیب جنید درگازی خان